ایت نمبر چبی ایت نمبر چبی ایت نمبر چبی اے ہیں جی صفحہ نمبر ستر نمبر پنجی میں کہا کھوتے ہیں تو کڑی کال دے میں کہا تیری شکل ہے تو حضورت تین دیکل کر تو تے حیسائیہ نو جواب نہ دے سکیا حیسائی نے پوچھے آدس ہوئے تو آڑے نبی نے مرد زندہ کی تین کہنے لگا قرآن میں تو ہے کوئی نہیں حدیثیں جو ہے وہ ضعیف ہیں میں کہا کوئی حیسائی اٹھ کے کہنے دا ساڑے نبی نے مرد زندہ کی تین تو آڑے قرآن موجود ہے اپنے نبی نو چھٹ پھر ساڑے والا تیرے قرآن نہیں تا موجود ہی کوئی نہیں تیرے نبی مرد زندہ کرنا ساڑے نبی دی شان موجود ہے وہ یہ الموتہ بزناللہ تو آڑا قرآن کہنے دا ہے پھر تو اس حیسائی نو کی جواب دے سکتا اس واسطے تو مسلمانہ دا ترجمان مسلمانہ دا ترجمان پیر میر علی شاہ اگرہ صاحب سابزادہ صاحب علامہ صاحب ہے جتنے سارے اسی ترجمان کی ہونا ہے اسی مالک دا کھان دیا تا گلت کرنی نا میں آکھا تو جس حیسائی نے تیرے کو پوچھے سی جے تو رسول اللہ دا غلام ہوں دا تو کہنا ہے جان دے ہوئے ہاں ساڑے نبی نے مرضی زندہ کی تے تو حضور دی انگلہ کرنا چودہ سو سال تو بعد قیدیانی نا مقابلہ ہو گیا پیر میر علی شاہ دا پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا کلم دوات رکھ دے دیں جتا خود چلے ہو حق تے اور کانا کوئی نہ آیا بعد لوگ نے چونڈی پائی پیر میر علی شاہ صاحب نو جی حضور کلم نہ چل دا تے پھر تے پیر صاحب جلال چاہ گئے فرمایا چلے ہو کوئی آبو دعویٰ تھوڑا کیتا ہے حضور تے حکم تسریعہ سلام کر دیتا ہے جناب دال جیڑی میں آخری کو کرن لگا اور چاہت نمبر پنجی آڑے تھا جواب ساڑھی قوم کہتے ہیں بڑا عالم ہے میں کہا جی آلم تے پیر میر علی شاہ وے اے صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا سچا کھا تے رب دی شانا کھا جس شان تو شانا اے صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دے سے اس مورت تھی وچھ وحدت پٹیاں جد گڑیا لاؤ مخت و مخطط بردے یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیا لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریا انا سکھ دیاں تے کرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انا بردیاں مفتوے کان دیاں تے شلوط بھی آمنو گڑیاں رگتے لونوں ساہا نال دل لگیا بے پرواہا نال جتے دم مرندی نئی مجال صلی اللہ علیہ ذل جلال کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے باز شراب خراب ہوئے سرشارتے بے تاب ہوئے انا خونیاں مست نگاہا نال کیتی وچ غمہ غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران بوں پریشان ہوئے انا پیچیاں ظلف سیاہا نال اے ترجمان ہن اسلام دے جیڑے ظلفان تھی بھی قوم نو اچھاڑ دے من کہ تو پورا قرآن و حدیث پڑھ کے تنو یہ نظر نہ ہوئے کہ حضور نے مرد زندگی ہے کہ نہیں کیا گل کوئی سمجھ آ رہی وا کیا جود و کرم ہے شاہِ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کیا ہی ذا و کفزا شفاعت ہے تمہاری واہا واہ قرض لیتی ہے گناہ پریزگاری واہا واہ خامہِ قدرت کا حسنِ دستکاری واہا واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سماری واہ گل کی سمجھائی پھر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پھر آخر تھی جیڑی گل فرمائی اوہ اہت نمبر پنجی آرہ دا جواب ہے آپ نے فرمایا ہو جلیا آج ناموسِ رسالت دی خاطر حضور دی عزت اور ختمِ نبوت دی خاطر جے قیدیانی میر علی کو مطالبہ کردہ کہ اگر حضور آخری نبی ون میر علی تو مردہ زندہ کر کے بکھا آج حضور کی ناموس کے لیے میر علی نے مردہ بھی زندہ کر کے دکھا تھے گل کی سمجھائی آخری بات بزرگان دی انہا لوٹے ہیں میٹریک پڑھی ہوئے تھے قرآن دی تفسیر لکھ دے میں نے سولہ سال لگے بخاری تھا سفر پڑھن لگیا ایک سفر پڑھن لگیا سولہ سال لگیا میں آگا میٹریک پڑھ کے قرآن دی کیڑی تفسیر لکھ دیتی پڑھی قوم کہتی میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایسے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ ایسے ہیں یہ تفسیر ہیں تفسیر لکھی امام جلال الدین سیوتی نے تفسیر جنہوں جاگتے ہیں ہم بہتتر واری حضور دی جارہا تو توجہو اوہ جاتوں کتے نے مار دیتا نا گستاخنوں تو پھر نتیجہ کی نکلے آئے امام کہندین فَأَسْلَمَا بِسَبَبِ ذَلِقَ امام کہندین اے منظر جدو ویکھیا مغلا نے آئے سن عیسائی اون اے جدو منظر ویکھیا کہ کتے نے گستاخ رسول کو مار دیا تو چالیس ہزار تاتاری یہ منظر ویکھ کر حضور کا کلمہ پڑ گئے رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا ایج نہیں ہوں آخری گلم ختم ہوگی ویسے شیر پڑنا ہے صرف رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں خاک ہو جائیں عدف جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا